بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہو میرے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کی آئی ہوں چینہ دالو چکن کی ریسپی جو بننے والی بہت ہی مزیدار سی اور اگر آج سے پہلے آپ نے یہ نہیں کھائی ریسپی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ پسند آئے گی تو پہ چلتے بنانا شروع کرتے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے برطن بڑک جاتا چولے پہ چولے ہم نے آن کر دیا اس میں ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل آئل ہم نے اس بے ضرورت اس میں شامل کر دیا آئل ہمارا اچھا سا گرم ہو گیا تو تھوڑی سی دیہ جو ہم نے چین چار لونگ ہے تھوڑی سی کالی میچ اور ایک بڑی الائچی ہم نے وہ ڈال دی اس میں اور اسی کے ساتھ ہی میں شامل کر دوں گے ایک بڑے سائز کی پیاز اس کو میں نے بارک بارک سلائس کر دیا پیاز کو ہم نے بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک ہم نے فرائی کرنا ہے اس کو بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار سی ریسی پی ہے یہ تو یہ دیکھیں پیاز ہماری بہت اچھی سی جو فرائی ہو چکے اب اس میں شامل کر دیں گے چکن جو ہم نے لیے تا در کلو چکن وہ ڈال دیں گے اور چکن کو بھی ڈال کے ہم نے تھوڑی دیر بہت اچھا سا ہم نے فرائی کرنا ہے پیاز آئل میں جب تک کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اگر آج سی پہل آپ نے یہ والی چکن اور چنہ دل نہیں ٹرائی کری تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ دلہ پسند آئے گی اتنی مزیدار اور اتنی ایزی سی ریسی پی جب سمجھ میں کچھ نہ آئے نا تو آپ یہ بنا لیں میرے کہنے سے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا تو آپ اس میں شامل کر دیا ہم نے ون ٹی سپون جو ادرگلیسن کا پیسٹ ہم نے ڈیس میل کر رہا ہے کر رہا ہے dan لے بار shot ہم نے ادرگلیسن کا پیسٹ ہم نے حمد ت่ είے حمد شامل کر رہا ہے آپ نے لئے حمد تی سپون میں شامل کر دیں ڈیس پون pedir ڈیس پون مرچ اپنے ٹیس کے ساپ سے کمیے زیادہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب یہ ڈال کی بھی تھوڑی دے اس کو اچھا سام پکاتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے یہ تیار ہوتی چنی کی دال ہم نے پہلے سے بوائل کر کے لکھ لیا اور چکن جیسے کی گلنے میں ٹائم نہیں لگتا تو بہت ہی جلدی سے چکن اور چنی کی دال ریڈی ہو جاتا ہے جو ہے زیادہ اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا تو یہ دیکھیں مسارے گل کے ہم نے اچھا سا اس کو بھونا ہم نے دو میڈیوم سائز کے ٹماٹر کو مکسی کی جار میں ڈال کے پیس لیا تھا ہم نے وہ اس میں شامل کر دیا اچھا اگر آپ چاہے ہیں تو یہ ٹماٹر بغیر پیسے میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں تھوڑے بہت جو ٹماٹر ہمارے جو ہے مکسی کی جار میں پیسنے میں جو ہے رہ چکے ہیں تو وہ بھی ہم مسارے میں اتنی دیر بھونیں گے کہ ٹماٹر جو ہے اچھا سا یہ یہ بھی اس میں جو ہے ساپٹ ہو جائیں گے اور مسارہ ہمارا بہت اچھا سا جو ہے اس کا بھوننا ہے ہم نے ٹماٹر ڈال کے تو دیکھیں مسارہ جو بھونتے ہوئے میں ٹائم ہو چکا ہے اور دیکھیں اوئل بھی تقریباً سیپریٹ سا نظر آ رہا ہے تو اس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر اور بھوننا ہے تقریباً پانچ سے ساٹ ساٹ ملٹ لگیں گے اس کو بھونتے ہوئے ٹھیک ہے تو مسارہ ہمنا جتنا اچھا ریڈی ہوگا ہماری جو سالہ نے اتنا ہی مزیدار سا بنے گا چکن اور چنے کی ڈال تو یہ دیکھیں بہت اچھی سے ہم نے اس کی چکن کی بھونائی کر لی اور چکن تقریباً بھوننے میں اچھا سا گل چکا ہے اور دیکھیں مسارہ بھی ہمارا ڈن ہے تو بس یہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ہمارا مسارہ سا بہت اچھا سا اب اس میں شامل کروں گے میں چنے کی ڈال اچھا چنے کی ڈال میں نے ایک کپ چنے کی ڈال لیتی اس کو میں نے بوائل کر لیے بہت اچھا سا تو یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں چنے کی ڈال ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیتی ہے اور دیکھیں کوئی مشکل نہیں کتنی زبادہ سی ریڈی اور منٹوں میں تیار ہو رہی ہے جب آپ کے سمجھ میں کچھ نہ ہے کہ آج ہم نے کیا بنانا ہے تو آپ یہ بنا لیں یہ کی جانے اتنا مزیدار بنتی نا چنے کی ڈال اور چکن کے پوری فیملی شوق سے کھاتی ہے تو چنے کی ڈال پر ڈال کے ہم نے اچھی اس کو ہم نے ملا لیا اب ملا کے ہ ہم اس میں دو چیزیں اور اس میں اٹ کریں گے جس سے اس کا جو فلیور ہے اور ہی مزیدار سو جائے گا تو وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سے پہلے ہم اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں ہلکا سا ڈالے زیادہ ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے زیادہ گریوی والا نہیں بنانا ٹھیک ہے تو ہلکا سا ہم نے اس میں پانی شامل کر رہا ہے پانی شامل کر کے بھی اچھا سا ہم نے اس کو ملا لیا ہے یہ دیکھیں بس تھوڑا سا ہم نے ڈالے پانی زیادہ ہم نے پانی نہیں ڈالا کیونکہ ہی گریوی والا بلکل بھی نہیں بنتا زیادہ کیونکہ ہی تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے اس طرح مسائلی ٹائپ کا بنتا ہے اب اس میں شامل کروں گے ون ٹی سپن کسوری میتھی کسوری میتھی کو اس طرح ہاتھ سے مل کے ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے ون ٹی سپن کسوری میتھی ڈال دیا اس کی جو خوشبین اس میں بہت ہی مزیدار سی آتی ہے بہت ہی زبدس اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور ون ٹی سپن میں اس میں شامل کروں گے پیسا گرم مسائلہ ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اچھا یہ وہی گرم مسائلہ جس کی میں ریسٹی پہ آپ لوگوں دے چکیوں اور جو ہے اس سے جو ہے نا کھانے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے اتنا مزیدار یہ بنتا ہے تو اب اس میں شامل کرنی تین ہری میرچ میں نے ابھی شامل کر کے تین چیزوں کو اچھا سا ہم نے اس کو ملانا ہے ملا کے ہم نے اس کو دم والی آج پر صرف دس سے پندہ منٹ ہم چھوڑیں گے کیونکہ دال میں ہماری گلیوے اور چکن بھی تقریبا ہمارا جو ہے زیادہ سے زیادہ گل چکا ہے آدھے سے زیادہ تو تھوڑی دیر کے لیے بس پندہ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے دم والی آج پر تاکہ جو کسوری میں تھی اور جو گرم مسائلہ ہم نے اس میں اٹھ کر اس کی جو خوشبو ہے اس میں اچھی سی رجبس دائیں تو بس یہ اب ہم نے دیکھیں پکنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں پندہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے دم والی آج پر تو چلیں چیک کر لیتے ہیں ٹائم ہو چکا ہے اور بہت ہی مز جو خوشبو آنے بھی شروع ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبدت سے ہمارے کوئی مشکل نہیں کتنی ایزی سی ریسیپی ہے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ہرہ دنیا ہم نے باریک کٹ کر کے ہرہ دنیا رکھا تھا بس ہم نے وہ ڈالنا ہے اس میں وہ ڈال کے اس کو ملانا اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں جتنی دکھنے میں یہ مزیدار ہے اسی کھانے میں بہت مزیدار ہے اور کوئی مشکل نہیں ہماری یہ ریسیپی ریڈی ہوئی ہے آپ لوگ نے اگر آج سے پہلے یہ نہیں ترائی کریں تو میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ بنتی بہت ہی مزیدار سی ہے اور پوری فیملی خوش ہوکے کھاتی ہے تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا اس کو چپاتی کے ساتھ کھائی ہے صبح ناشتے میں پراتے کے ساتھ تو بہت ہی مزیگی لگتی ہے یہ اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ سموکس میں ضرور بتائی گا کہ آج کی چینل دال اور چکن کے ریسیپیں آپ لوگوں کو کیسے لگی اور ریسیپیں اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ تعالی کل پھر آزی روں گے اور ریسیپیں کے ساتھ جب تک کے رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی